نمازکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یور سٹاکس میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند پانڈے گوڈ مارنگ انش بازار سے ریکاوری کے تو بات ہو رہی ہے لیکن یہ ریکاوری کچھ خاص اچھی لگنے نہیں نگت تھوڑا تھنڈا نظر آ رہا ہے بلکل اور بس ایک ہی چیز اچھی ہے کہ جو پچیس زار کا جو اہم لیول ہے اس کو تھوڑا سا تھامے ہوئے ہیں اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو پکڑنے کی کوشش نظر آ رہی تھی ویسے یور سٹاکس میں ہم بازار پر رڑنیتی بتائیں گے لیکن اہم بات ہے کہ ہم بات کریں گے آپ کے سوالوں پر تو اپنے فٹا فٹ سوال بھیج دیجئے اس کا طور طریقہ جان لیجئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو سکرین کے خصے میں ہم لگاتار کچھ نمبر اور اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا ایڈریسز دے رہے ہیں یہاں پر جا کر اپنے سوال پوسٹ کیجئے یوٹیوب پر بھی آپ لائب کومنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں جب بھی سوال پوچھئے اپنا اپنے شہر کا نام اس کے ساتھ ہی کس ٹاک پر آپ کا سوال ہے اور یہی نہیں آپ کا نظریہ کیا ہے یہ بھی بتائیے تو آسانی ہوتی ہے ہمارے ایکسپرٹ کو آپ کو رائے دینے میں اب ہم بازار پر غور کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں پچیس جار کس طر کو تھامے ہوئے ہیں نفٹی بینک نفٹی ہرے نشان میں ضرور ہے لیکن اکیون ہزار نو سو کس طر کے پاسی ایک طرح سے فلیٹ کاروبار ظاہر سی طور پر ہمیں نظر آتا ہوا اب آج نفٹی فیفٹی گینرز کو دیکھیں تو ایج ڈی ایف سی لائف لگ بھگ دو پرسنٹ کی تیزی اس کے علاوہ ایس بی آئی لائف یہاں پر بھی آج سوہ پرسنٹ کی تیزی نظر آ رہی ہے ایس بی آئی لائف ایج ڈی ایف سی لائف کے علاوہ میٹل سے دیکھیں ہنڈال کو آج لگ بھگ ایک پرسنٹ سے زیادہ اوپر ہے گاسم بھی ایک پرسنٹ سے اوپر زیادہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر ایڈیز ایس ڈی ایف سی بینک اور پاور گڈ آدھے سے ایک پرسنٹ کی تیزی یہاں پر نظر آ رہی ہے پریشر کہاں ہیں آٹو پاکٹس میں ایم ایم دیکھئے لگ بھگ اپونے دو پرسنٹ کی گرہاوٹ یہاں پر ہیرو موٹو لگ بھگ ڈیر پرسنٹ ٹوٹا ہوا آئی شر موٹر سوا پرسنٹ گرہا ہے ماروٹی سوزوکی ایک پرسنٹ سے زیادہ کی گرہاوٹ نظر آ رہی ہے ایڈوانز ڈکلائنڈ ریشیو کل سے بہتر ہے تیرہ سو نو شیئر ایسے ہیں جو کی اس وقت ہرے نشان میں کاروبار کر رہے ہیں اور گیارہ سو پچاس شیئر ایسے ہیں جو کی اس وقت لال نشان میں کاروبار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ چرچہ میں دو بہت خاص مہمانوں کو میں پریچہ کرا دوں ہمارے ساتھ آج جڑ رہے ہیں جی ایم فینینشل سرویسز لیمیٹیڈ کے سینئر وائس پریسیڈنٹ اکشے بھاگوات صاحب اکشے بہت بہت سواغت گوڈ ماننگ اور ہمارے ساتھ انجل ون کے سینئر ٹیکنیکل اینیلسٹ دیوانگ شاہ بھی جڑنا ہے دیوانگ جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت گوڈ ماننگ سب سے پہلے میں اکشے آپ کے پاس آنا چاہوں لیکن بازار کو اگر ہم دیکھیں تو زائر سی بات ہے کہ اب جو سب سے بڑا ہرڈل ہے یہاں سے وہ زائر سی بات ہے پچیز جار اکسو تیس کا استر ہے پچیز جار اکسو پچاس یعنی کہ اس رینج میں ایک ایمیڈیٹ ہٹل ہے ابھی بھی نیچلے استر اوپر ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ پچیز جار تیس بیس والا جو استر تھا اس کو بھی کہیں کہیں بازار ابھی اس وقت توڑتا ہوا لیکن پچیز جار کا استر ابھی بھی تھامنے ہوئے ہیں اب بتائیے یہاں سے کیا رڈنیتی ہونی چاہیے ہم جس بازار میں ریکاوری کی رہا دیکھ رہے ہیں وہ ریکاوری دکھا تو رہی ہے لیکن وہ کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے اس ریکاوری پہ چھٹوا دن ہے جہاں پہ نیفٹی ابھی تک ایک رینج کے دائرے میں سیمیت ہے بہت volumes ڈل ہے اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو جو option writers ہے جو پچیز ہزار کا straddle جو call اور put دونوں بیچ کے کام کر رہے ہیں ان کو time value کا depreciation کا فائدہ ہو رہا ہے پر کہیں نہ کہیں overall broader trend دیکھیں تو ابھی بھی trend weak ہے کوئی بھی reversal یا کم سے کم neutral view آپ کو بنانا ہے تو پہلا condition ہوگا کہ نیفٹی کو پچیز ہزار دو سو پچاس یہ اس طرح کو break کر کے sustain ہونا پڑے گا تب تک view ابھی تک week ہی رہے گا نیفٹی کا تو بس support break ہو رہی کی دیری ہے support area ہے قریباً چوبیس ہزار نو سو یہ آپ کا پہلا support ہے اور اہم support بنے گا چوبیس ہزار ساتھ ساڑھے ساتھ سو کی area میں تو setup choppies ہے directionless bazar ہے پچیس ہزار کے straddle بیچے جا رہے اور میں کہوں گا جب تک ایک clarity نہ آئے جب تک نیفٹی پچیز دو سو پچاس نہ پار کرے تھوڑی سی اپنی جو رن نیتی ہے aggressive تیزی کرنے کی یا long only کرنے کی تھوڑا سا wait کر کے trade کیجئے کیونکہ ابھی تک کوئی clarity نہیں مل پا رہا ہے کہ بہت بڑی تیزی یا market out of the woods والا سیناریو ہے جی بالکل اکشے جی بازہ کافی تھنڈا نظر آ رہا ہے یہاں پہ clarity کی بہت ضرورت ہے کافی سمیں سے sideways جا رہا ہے اکشے جی کے طرف سے تو چلی اسی کے ساتھ ہمیں پہلے درشت کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں ہمارے ساتھ تارون کمار جی جوڑ چکے ہیں تارون جی good morning بتائیے تارون جی کس میں خریداری آپ کی جی سر میں نے 600 شیر خریدے ہیں جی اور خرید بہا ہوئے ایک سو پندر روپے جی پانچ سال کا ویو ہے سر میرا ٹھیک ہے پانچ سال کا ویو ہے ٹھیک ہے دیوانگ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اس سوال کے لیے جمو اور کشمیر بینک پر ان کی خریداری ہے 115 کے بھاو سے وہاں سے دیکھیں تو سٹاک کافی نیچے آ چکا ہے کچھ 15-16% نیچے گر چکا ہے اگر ہم اس سال کے ہائی سے دیکھیں تو وہاں سے 35% گر چکا ہے اتنے گرنے کے بعد یہ کہیں پر بھی reversal آتے نہیں جا رہا ہے تھوڑا سا reversal آ رہا ہے واپس نیچے آ رہا ہے اوپر آ رہا ہے واپس اوپر جانے کی ساتھی ساتھ ایک stop loss بھی بتا دیجئے کیونکہ بھاری loss ہوتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے ان کو مارننگ فرسٹ بات کریں جمہوین کشمیر بینک کی تو یہ سٹیفنیٹی میڈیوم ٹم چارٹ بھی ٹرین نیگیٹیو ہے سٹاک لوڈ ٹاپ لوڈ ٹرم سٹرکچر میں سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے ہاں امیڈیٹ جو سپورٹ ہے یا تو امپورٹن جو سپورٹ ہے ناو نائنٹی ٹو کا ہے تو یہ ایک stop loss مینٹین رکھے اگر اس کے نیچے سٹاک جاتا ہے تو یہاں پہ تو ایک اہم رنیتی دیوانگ جی کی طرف سے آپ کو ملتی ہوئی نکل ہمارے اگلے درشک ہیں جو ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے ہوئے ہیں نکل نمسکار کہاں سے بات کر رہے ہیں جی نمستے سر جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام تو ویدیا ہے پر نکل نام سے ہے آچھا نکل کیا آپ کے کیا ہے سمبند نکل کے کن کے لیے آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں نکل میرا بائی آچھا آچھا اپنے بھائی کے لیے سوال پوچھ رہی ہیں بتائیے کس ٹاک پہ سوال تھا نکل کا جی سر اس میں ہم ایوریج کر سکتے ہیں یا کیا ہے اس کا ٹھیک ہے انجینئرز انڈیا نا دو سو ساٹھ کے بھاو پہ لیا ہوا ہے دو سو ساٹھ کے بھاو پہ لیا ہے سو سیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکشہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا انجینئرز انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ایک گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سوال چار پرسنٹ سے زیادہ یہ سٹاک ٹوٹا ہے پچھلے ایک مہینے میں بھی نو پرسنٹ سے زیادہ لگ بھگ پونے دس پرسنٹ کی گراوٹ یہاں دیکھنے کو ملی ہے بتائیے کیا یہاں سے ایوریج کرنے کی سلاح ہو سکتی ہے کیا رنیتی رکھنی چاہیے جی تو انجینئرز انڈیا میں تھوڑی بیکوالی دیکھنے کو ملی ہے گئے کچھ ہفتوں سے سٹاک ایک طرفہ گرا ہے دو سو اسی نبے سے لے کے وان نائنٹی فور جس طرح پہ ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے تو سٹاک کا ایک میڈیم ٹرم سیٹ اپ نیگیٹیو ہے ابھی ہم کو دیکھنا ہے کہ کہاں سے ایک ریکاوری یا باؤنس بیک آگ سکتا ہے وہ پوائنٹ رہے گا قریبا 175 اور 180 کا رینج تو کوئی بھی آپ کو ایبریجنگ کرنا ہے یہ سٹاک میں آپ کا میڈیم ٹرم تین مہینے کا ویو ہے تو میری رائے رہے گے کہ 175 180 کے آسپاس اگر سٹاک آپ کو ملتا ہے تب ہی آپ اسے ایبریج کریں پڑا دور ہے ابھی تک 15-20 روپائی کی گنجاش ہے ڈاؤن آنے کی وہاں پہ ایک ریکاوری کی میں تو ایبریجنگ سے آپ کے اچھے پرائز ہو جائیں گے اور ریکاوری ریلی میں آپ کا نیٹ نیٹ میرے سب سے ایک نیوٹرل پوزیشن سے آپ ایکزٹ لے پاؤ گے کیونکہ لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں بہت ہی بڑی تیزی کے کوئی سنکیت ابھی تک نہیں بن پا رہا ہے فلال 230-140 تک کی تیزی ایکسپیکٹیشن بن رہا ہے چارڈ ریڈنگ پہ تو یہ سٹریٹیجی بنا کے چلیں انجینئرز انڈیا میں ورسٹ کیس کے لیے ایک سو ساٹھ یہ سٹاپ لوس آپ کو رکھ کے چلنا ہے ٹرم جو بالکل یہ تھے اہم لیویلز اکشی جی کے طرف سے انجینئرز انڈیا پر اسے کے ساتھ اگلے درشک کے ساتھ بھی جوٹ جاتے ہیں ہمیں ساتھ بانگلورو سے نریندر جی جوٹ چکے ہیں نریندر جی نمشکار باتائیے نریندر جی سن سکتے ہیں ہاں جی وہی میرے باس کریٹ ٹیکسس کے شیر سے جی ٹوٹی سیون وان تاؤزن فور سکٹی ایٹ کے پرائس سے جی تو میں کیا کریں ایوریج کروں اس کو آپ کا یہ نظر ہے تھوڑا لانگ ٹرم کے دیکھ رہے یا شورٹ ٹرم کے دیکھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں لانگ ٹرم کے لیے رکھ سکتا ہوں پاس جانا چاہوں گا اس سوال کے لیے ایکسس گروننٹ پر ان کی خریداری ہے یہاں پہ دیکھیں تو سٹاک وہاں سے ٹوٹی سیون پرسنٹ نیچے آ چکا ہے اس سال کے ہائے سے دیکھیں تو وہاں سے بھی ٹوٹی پرسنٹ گیر چکا ہے اور کنٹینیوز لی گرتے ہی جا رہا ہے سٹاک پچھلے کئی سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں اگر اسی مہنے کا دیکھ لے تو اسی مہنے بھی کچھ گیارہ پرسنٹ گیر چکا ہے کنٹینیوز فال اس میں چل رہا ہے کیا لگتا ہے یہاں سے کچھ امید ہے کچھ پول بیک کی کافی نیگیٹیو ہے ان فاکٹ پورا دوہزار چوبیس کا جرنی آپ دیکھیں تو ایک طرفہ سیلنگ ہے اور ابھی تک کوئی سپورٹ آس پاس مجھے نہیں دیکھ پا رہا ہے کافی اوور سولڈ ہے ٹیکنیکل پارامیٹرز میں بٹ پھر بھی کوئی ریکاوری نہیں دکھا رہا ہے تو سٹاک کا انڈرٹون کافی بیریش ہے سپورٹ اگر آپ کھوج رہے تو کافی نچلے اس طرح پہ ہے ساڑھے آٹھ سو کے آس پاس تو بہتر رہے گا کہ اگر آپ کا لانگ تیم کا بھی نظریہ ہو کوئی ریورسل ابھی تک تو نہیں بن پا رہا ہے کوئی پوزیٹیو نیوز بھی نہیں ہے اس کے چلتے ٹیکنیکلی تو میری رہے رہے گی کہ آپ یہ سٹاک سے اگزٹ لینے یہ سٹاک سے آپ کو اگزٹ کرنے کی صلاح فیلحال ملتی ہوئی بڑھتے آگے اور اب آپ کے لئے لے کر آتے ہیں options کے چیمپئن اور ہمارے ساتھ فن ورسیفائی کی دھونی پٹیل جو چکے ہیں دھونی گوڈ مارننگ بتائیے آج option کی رنیتی کیا ہے آپ کے دابس وہ آپ کو یہاں پہ خرید کے چلنا ہے وہ آپ کو یہاں پہ چودہ روپے کے بھاو پہ دیکھنے کو ملے گا وہاں پہ آپ کو خریدنا ہے 22 سے 26 روپے کا target رہے گا اور 10 روپے کا stop loss maintain کر کے چلنا ہے ادھکتہ منافع 10,800 اور نقصان 3,600 تک کا حضور ٹھیک تو یہ ہے امبو جا سیمنٹ پر دھونی کی کال بہت بہت شکریہ دھونی 500 سی کی پٹ آپ کو خریدنی ہے 14 کے پریمیم پر آپ کو ملے گی stop loss 10 رکھنا ہے 22 پہلا لقش اور دوسرا 26 کا لقش ہے ادھکتہ منافع 1800 تک کا اور نقصان 3600 تک کا یہاں پر آپ کے سامنے سی بی کا standard risk disclosure بھی لے کر آتے ہیں جو بتاتا ہے کہ future اور option میں risk بہت ہے جوہم بہت ہے اس لیے سوچ سمجھ کر نویش کریں رنیتی بناتے وقت اپنے financial advisor کی صلاح ضرور لیں دیوانگ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اس سوال کے لیے یوسف جی کا سوال ہے ریل ٹیل پر یہ 50 شہر hold کر رہے کچھ 555 کے بھاؤ سے دیکھیں تو stock تو کافی نیچے آ چکا ہے 20% نیچے آ چکا ہے لیکن آج کے دن میں ہمیں railway stocks پر خریداری دیکھ رہی ہے یہ stock بھی 9 سے 10% کوت ہوا نظر آ رہا ہے تو کیا یہاں سے ایک reversal آ چکا ہے اوپر کے طرف اور کیا ان کی خریداری تک جا سکتا ہے stock ساتھی ساتھ ایک stop loss بھی بتا دیجے نیچے کے طرف definitely آج ہم دیکھ کافی اچھ اچھ momentum دیکھ ملا اپ سائد دیکھ دیکھ ملا ایک base بنائے stock میں تو یہاں پہ hold کرنی کی stop loss 430 کا رکھ ہے short term کے لئے upside around 494 95 تک کے zone دیکھ مل سکتے short term کے لئے ریل ٹیل میں ریٹنگ آؤٹ پر پر اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹارگ پیس 4,920 روپیز کا دیا ہے اگر ہم بات کریں AUM تو ایک ساتھ ایپ 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 دیکھنا کافی زیادہ ضروری رہے گا کہ یہ جو مومنٹم ہے وہ ایسے ہی continue رہے گا یا کہیں پہ جو اس پہ cap جو ہے وہ میں آج کے دن میں دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں جو بلکل غورب وہ بہت شکریہ پوری study لے کے ہمیں پاس آنے کے لیے اور ساتھی ساتھ stock آج کچھ 5% بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے ریکارڈ ایک اس طرح بھی چھو چکا ہے چارٹ پہ بھی دیکھیں تو ساتھ session سے continuously خریداری ہو رہی ہے اس میں اکشے جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا HDFC AMC پہ آپ نے ابھی سن لیا ہوگا گوروف نے پوری ایک ڈیٹیل study بتا دی ہے چارٹ بھائز بھی کافی continuously اس میں خریداری ہوتی جاری ہے تو کافی strong ایک اوپر کے طرف momentum بند چکا تو ہے لیکن کیا یہ momentum continue ہو سکتا ہے یہاں سے جی تو بہت strong momentum ہے brokerage report کے چلتے اور آپ دیکھیں تو ایک طرف a move ہے 4100 سے 4775 کا move میرے سب سے 5 سے 6 trading session کے short time frame میں cover کر رہا ہے stock نے momentum based جن کو buy کرنا ہے ابھی بھی buy کر سکتے حالانکہ 4% کے اوپر ہے پھر بھی میں کہوں گا momentum based stock ہے stock کا target قریبا 4950 سے 5000 تک آپ کو جلدی دیکھنے کو مل سکتا ہے long term یا medium term والی investors ہیں ان کو تھوڑا سا back foot پہ کھلنا ہے یا defense رکھنا ہے کیونکہ 4600 ایک breakout area ہے یہ momentum driven stock ہے تو چھوٹے targets رہیں گے آپ کے لئے stop loss میں کم سے کم آپ کو 4500 کی نیچے رکھنا پڑے گا long positions پہ تو buy کرنے کے رنی بنا کے ہی چلنا ہے پٹ momentum chasers کے لئے buy ہے باقی جن کو fundamentally long term کے لئے invest کرنا ہے ان کے لئے تھوڑا سا dip کے لئے wait کرنا ضروری ہے جو momentum کو چیز کر رہے ہیں ان کے لئے فیلحال خریداری کی رہا ہے long term کے لئے ابھی یہاں سے دور رہنے کی صلاحہ بڑھتے آگے cabinet آج ربی فصلوں کی MSP میں یعنی کی جو نیونتم سمرتن مولے ہے اس میں بڑھوتری کو منظوری دے سکتی ہے اس پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پرکاش پریہ درشی جڑ چکے ہیں جی پرکاش بتائیں ایک long ڈیو لگاتار نگاہیں تھیں اور اب خبریں آ رہی ہیں بتائیے کس طرح کی جانکاری سامنے چھن کر سامنے آ رہی ہے دیکھئے کافی امپورٹنٹ بیٹھک ہونے والی ہے انین کابینٹ کی بیٹھک شروع ہو گئی ہے اور جیسا کی ہمیں جانکاری مل رہی ہے تین ایمپورٹنٹ ایجنڈے ہیں آج کی بیٹھک میں جو پہلا ایمپورٹنٹ ایجنڈا ہے افکورس ایمپورٹنٹ سے سماندھت جس میں ربی کراپس کے لیے ایمپورٹنٹ کا جو پرستاو ہے اس پر کابینٹ کی منظوری مل سکتی ہے نیکسٹ مارکیٹنگ سیزن کی بات کریں مارکیٹنگ سیزن دوہزار پچیس ہبیس کے لیے جو کی اپریل سے شروع ہوتی ہے اور جیون تک جو ایفیکٹ میں رہتی ہے اس کے لیے ایمپورٹنٹ کی منظوری مل سکتی ہے وی اور جو دوسرے کراپس ہیں اس کے لیے سترہ میں بتا رہے ہیں کہ اس میں قریب پاچ سے آٹھ پسند تک کی بڑھوٹری سمبھو ہے اور یہ جو بڑھوٹری ہے وہ ایک فارمولے کے ادھار پر ہے جو کمیٹی ہے اس کمیٹی نے اپنی سفارش دی ہے ساکٹرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اس ادھار پر اس کی بڑھوٹری کی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ ایجنڈا ہے جو کندریے کرمچاریوں سے سمبھنیت ہے دی اے میں بڑھوٹری کا جس میں کاریب چار پرسند دی اے میں بڑھوٹری ہو سکتی ہے تو زہیر طور پر دیوالی سے ٹھیک پہلے کندریے کرمچاریوں کو توفہ سرکار دے سکتی ہے یہ کیابنیٹ کی ایجنڈے میں ہے اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ ایجنڈا ہے وہ دراصل شپنگ سیکٹر سے سمبھنیت ہے سترہ میں بتا رہے ہیں کہ کیابنیٹ کی ایجنڈے میں کوسٹل شپنگ بل 2024 یہ بھی شامل ہے زہیر طور پر جو انفرسٹرکچر ڈیولاکمنٹ ہے شپنگ سیکٹر میں جو انڈیجنیس ٹیکنالوجی ہے اس کو بڑھانے کا جو پرستاؤ ہے وہ بھی کیابنیٹ کے ایجنڈے میں ہے پتہ منظوری مل سکتی ہے پرکار شراب کا اس اہم جانکاری کے لیے تو ایم ایس پی کو لے کر تو اہم خبر ہے ہی اس کے علاوہ بیس بیٹھا ایجنڈے میں کینڈری کرمچاریوں کے ڈی اے میں جو اضافہ ہے وہ بھی دیوالی سے پہلے جو ہے ایک سوگات کے طور پر آ سکتا ہے حالانکہ ابھی بھی اہم اعلان کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ستروں کے حوالے سے یہ خبر ہے